او جو رمیہ ویا رام ہے او دے انے کا نام ہے بلہاری جاؤں جیتے تیرے نام ہے جد کوئی سکھ گرنانک دیف جی ماراج نو کہہ دیندہ سی جو تسی جب دیو ایک منتر میں او جبڑا ہے ایک خلصہ میں تھوڑی سمڑنے کرنگا انہ دینے چک رسم سی چرن دھوئے رہے راس کر چرنہ امرت سکھاں پلا چرنہ امرت دے کے انہوں کہنا یہ جب وہ ہے گروہ جب ہر ایک انہوں نے کہا جاندہ سی گروہ گرنس صاحب دیچوی درج نہیں اگر درج ہو جائے تو پھر گروہ گرنس صاحب صرف ایک فرقے دے گروہ ہو جانگے بشو دے گروہ نہیں کیوں جائے دیو گوبند گوبند جب دے نام دیو بٹھل بٹھل جب دے کبیر ستنام جب دن کبیر پنتیانو ستنام ہی کہنے بابا فرید اللہ ہو اللہ ہو جب دے رامانند پرمانند رام رام جب دے نے سارے کتے جانگے ہر منتر کسی بھی منتر دا جب کریے پر کریے ایک روز روز منتر بدلیے نہ منتر دے بدل دا مطلب ہے رستہ بدل دیتا زندگی بہت چھوٹی اگر رستے ہی بدل دے رہے تو رستے چی رہے جاؤں سوتے میں کٹ گئی کچھ گناہوں میں کٹ گئی روتے میں کٹ گئی کچھ آہوں میں کٹ گئی منزل پہ چلنے والے منزل پہ جا لگے راہیں بدلنے والوں کی راہوں میں کٹ گئی آج ایک ڈیرے کل دوسری ڈیرے آج ایک منتر کل پرسوں دوجہ منتر آج ایک رسم کل دوجہ انہا لوکاند کی رستے چیز زندگی خراب ہو جاندی یہ لنگ جاندی پہنچ دے کوئی نال میرے گنی جاندے ان دور دچ جد داس جاندہ ہے تک جینی سادو بھی آمدہ ہے ہے تک رستے اور دن رات بھجن دچ لین ہے کمکار چھڑ دیتا ہے لڑکے کر دیں ایک دن میں نے کہنے لگا پہ مسکین جی میں اپنی زندگی کوئی پہنٹی چالی منترہ تے تجربہ کیتا ہے مینا مینا جب کے دو منتر ستھی ہوئی شکتیاں نو بہت جلدی جگہ دیں دیں منتر سارے ہی جگہ دیں دیں سارے ہی منتر جگہ دیں دیں کن کھا کے بھی بک مٹ جاندی چاول کھا کے بھی بک مٹ جاندی بک سارے ہی دے اندر ایک ہوں دی ہے اسینج نہیں کہہ سکتے یہ بک ہندو ہے یہ بک سکھ ہے یہ بک جانی ہے یہ بک مسلم ہے یہ بک کرسچن ہے بک تے سارے ہی دے اندر ایک ہوں دی ہے بھوجن ایک ہوں نہیں ہوں دا خوراک ایک ہوں نہیں ہوں دا بھوجن سارے ہی دے اندر ایک ہوں دی ہے بھوجن سارے ہی دے ایک نہیں ہوں دا ربی تڑپ ربی پیاس تے سارے آن دے اندر اکہ ہوں دیئے پر منتر سارے آن دے اکہ نہیں ہوں اپنے اپنے منتر نہ دو عوطاری پرشانے دیتے ہوں دے او میں نو کہن لگا دو منتران دا بڑا پاری اثر ہے ڈیڑھ دو مہینہ میں کسے منتر نو جبدا سی تے سوتیاں شکتیاں جاگ دیا سا پر اے منتر تے پانچ سات دنہ چی کام کر دیں دے میں کہا میں نو دسو گے کیڑے دو منتر نے جنہ دے تے تسی تجربہ کیتا ہے میں نو کہن لگے مسکین جی تھا نو دسن لگا کسے نو دسن آنے کیونکہ میں جینی ہیں اور نو تے میرے نالدے سارے گونے گینی ہیں نو پتا چل گے کیونکہ آمد ہے سم آگم تے آمد ہے کہن لگے ایک تے واہ گروہ ہے واہ گروہ کہنے ہردے تے اتنا آگات پچند ہے سوتیاں یا شکتیاں جاگ دیں زبان بول دی واہ گروہ من سن دائے ستایاں من بہت جلدی جاگ دائے سمر سمر گروہ ستگروہ اپنا سویا من جاگ دائیں دو جا جڑا اس نے میں نو کہا ہو لے جی آوازش کہنے دا اللہ ہو کہنے دا دو ہاں دی دونیک کو جی ہیں واہ گروہ اللہ ہو کہنے کہ میں جینی ہیں کہنے رب دا واسدہ کسے نو دسنانا کہنے دو منتر انمتیاں دینے ایک سیک دھرم دا ایک اسلام دے میں نو ہی جی کہنے لگا میں کہے تھاڑے تجربے تو ان باقی دنیا لاب اٹھاوے کم سے کم سیکھتے لاب اٹھانے میں نو سکھا نو دے کہنے دے اس کل جگ نو دیکھ کے موجودہ دور نو دیکھ کے دھنگر نانک دیو جی مہاراج نے بکشش کر کے مہا منتر سانو دیتا ہے جو رمیہ ہویا ہے انہوں رام کہنے دے وہ دے انیکا منتر نے مہاراج کہنے لکشنا دے چھو پہلا لکشن اے ہے کہ منتر وہ دے روم روم دے چھوے گا وہ دا دھیان پورا منتر دے چھوے گا اور منتر وہ دی رسنا تے وسے ہوگے گا پربجی بسے ساد کی رسنا جو میں بھوجن دی بھرکی میں موچ پالما تے زبان نو سواد آ جاند ہے رس آ جاند ہے مو دے چھپان دے ہی رس آ جاند ہے جی دی رسنا تے پرماتما بسے ہے بس واہگرو آخ دے تے رسنا لبر جاند ہے بس آخ دے ہی تے رسنا لبر جاند ہے جپ دے بانی دی پنگتی کوئی پنگتی پڑیے رسنا لبر جاند ہے انہیں میرے نال سارے سردار پادر سنگھ جی دے درشن کر کے آئے نے کانپوردچ یہ دو تین سال پہلے میرے پچھے پہ گئے کہ جس بھرم گینی دی گل کر دے اور لکشنا دی گل کر دے کوئی ہے بھی سے میں کہا ہے گے نے جو ایک سکتے اس طرح لے ایک سجن کانپوردچ بھی ہے بہت بڑی کپڑے دی دکان سی سنچری ملتی الگن مل دی او دے کل ایجنسیاں سنٹھوک دا وپاری سی کروڑا بدی تی پہتی سال پرانی گلے اس نے کدرے میں ستے سے دکھائے دیتا ہے میں کہ تم ساڑے تین چار وجہ گردوارے تے آ جانا ہے اور ادھا گھنٹہ جب کر کے آیا پہ گرو منتر تھا پر میں دیکھ کے حیران ہویا کچھ دنہ چی ہو دی کچھ دنہ چی اور میں نے اپنی زنگی چی کوہور نوہ گیان ملیا کہ دھارم کے ایرکھا بھی ہوں دی دھارم کے ایرکھا بھی ہوں دی میرے اندر ایرکھا پیدا ہوئی بھئی پریرنا اس نے میں کی تھی دسےہ اس نے میں اے پہنچ گئے آپ ہاں ٹریفک پولیس دی ترہاں اتھے ہی کھڑے رہ گئے جو جا ہوتے ہیں جا جا ہوتے ہیں جا جا ہوتے ہیں انہوں بیکھ کے میں نے ایرکھا ہوئی یہ پہلی دفعہ میں نے بہت ہویا کہ دھارم کے ایرکھا بھی ہوں دی گئے ہوں دی گئے سہجے سہجے ایسا رنگ چڑے ہے اوہن چوی گھنٹے سمادھی چلیں دے جے کدرے گروگن صاحب دہ اوہ دوڑا ہی وجہ پرکاش کر دے بس ایک کو پنگتی یا دو پنگتی ہیں تے روک جاندہ سارا دن اگو چل دے ایک کوئی پنگتی روک دیں اینا راسانال بھار جاندہ ہے اتنا اندنال بھار جاندہ ہے اس دن دے ہوروی سجن نے ایت میں ایک انہوں دکھایا سارا وزار انہوں سنت جی کر کے بلندہ سی جینی بھی اس کو لاکے بیٹھ دے سن مسلمان بھی اسلام کر دے سن جس دن چوراسی چھ دنگے ہوئے ساریاں دی دکھاناں لٹیاں جا رہی ہیں سن ماریاں جا رہے ہیں گنڈے بھی آکے کہنے سنت جی اپنے گھر چلے جاؤ گنڈے ہر جوڑ کے جو دو جیاں دے مکان دے دکاناں نو جلا رہے ہیں انہوں چوک کے جی پیچ بٹھان دے نگنے گھر پو چائی گے وہ دی وائیبریشن جد کوئی میں نو کہیں دے میرا نوجوان سی وہ دے پتی نو اسنو گھروں کڑ دیتا سی چیتاوڑ دے رانے نے اسنو گھروں کڑ دیتا سی انہیں صاف کیا سی میں نو پتنی چاہی دی یہ سنتنی نہیں چاہی دی دن رات بجن دے چلیں دے رانی سی گھروں کڑ دیتے تھاکران دیچ راج پوتاں دیچ گھروں کڑی ہوئی اس دری دا ترسکار بڑا ہو جاندہ بید بھی بڑی ہو انہوں کوئی شہر دیچ کسبیچ وڑن نہیں دیندہ سی کسے مندر دیچ داخلہ نہیں سی تو رکھاں تلے رات کٹ دیسی جنگلہ جبڑک دیسی جنا جنا رکھاں دے تلے بیٹھ کے اس نے بھگوت گیت گا ہے راجستان دے رجوارڈیاں نے باہد بڑے وڑے وڑے مندر بڑا ہے سونے دے کلسلہ ہے بڑے ہوئے نہیں ایک نوجوان نے اس طرح دا پرشن کی تا ایک اس طرح ہو سکتا ہے نوجوان سی جنگلہ جبڑک دیسی انہیں اپنی عزت اپنی عصمت کے میں بچائی شہر دیچ کوئی وڑن نہیں دیندہ کس بیچ کوئی وڑن نہیں دیندہ مندر دیچ کوئی داخل نہیں آنے دیندہ خود کہیں دیئے میرے اپنی بانی جو کہیں دیئے کوئی کہے کلٹا کلین اکلین کوئی کوئی کہے لنکنی کلنکنی کناری ہو میننو کوئی ویسوا کہندہ ہے کوئی کلنکنی کہندہ ہے کوئی کلچنی کہندہ ہے کوئی کلٹا کہندہ ہے کلنو داغ لانواد کوئی کہے کلٹا کلین اکلین کوئی کوئی کہے لنکنی کلنکنی کناری ہو اور جڑے کلنکنی پہ کہندہ ہے ویسوا پہ کہندہ ہے شہرے چاند دیں گے کسوے چاند دیں گے گالاں گڑ دے سن پھٹکار دے سن رات رکھاں تلے کٹ دی سن جنگلان دے پتے اور کند مول کھا کے جھرنے آندھا پانی پی کے گزارہ کر دی سن ایک سجن نے پرشن کیتا من کہندہ نہیں من نوجوان جنگلان جبھٹک دیے اور جیسے جیسے پچھے چلے جاؤ گے منوک اصبے زیادہ سی اتنا اصبے نہیں سی میں کہے جد کوئی بھجن کر دے اور جسنو بھجن دا راسان لگ پہن دے او دے ایک آبھا منڈل بندے سنسکرٹ چنو کہنے پربھا منڈل اور ایک دائرہ بندے تیرہ بندے اوٹاری پرش بھگتان دے کلتوسی چاندن دیکھ دے مستر دے اوہی ناکھا نل دیکھے آنے جا سکتا اوہ پرتیک ہے بڑایا گیا ایک پربھا منڈل بندے کسے دائے پربھا منڈل دس ویگس تک جاندہ ہے کسے کسے دائے ایک میل دو میل تک بھی جاندہ ہے بھجن دتے جمیں زیرو والدہ بلہ پہ روشنی تے دے رہے ہو بھی پھر سو والدہ ہے ہو بھی روشنی دے رہے ہیں پھر ہزار والدہ ہے پھر پنچ ہزار والدہ ہے روشنی دور تک گئے جلدہ ہویا دیپک سی بجے ہویا دیپک میرہ نہیں سی جلدہ ہویا دیپک سی روشنی سی اوہ دا اپنا ایک آبھا منڈل سی پربھا منڈل سی دوشت تو دوشت منوکھوے جس اس پربھا منڈل دے دائرے چاہ جاندہ سی انہوں میرا ماں دکھائی دیں دی سی سر جگ جاندہ سی اوہ دا سر جگ جاندہ سی کہنے پویتر پرش دیوی یہ پہچان ہے ملین تو بھی ملین اس تری اگر اس دے کول آوے انہوں پتہ دکھائی دے دے دیوی وہ پویتر منوکھ ہے اوہ دیمان سے کریا بدل جائے گی من دیوستہ بدل جائے گی یہ پہچان ہے اوہ دا اپنا آبھا منڈل ہوں دے نیتے پتا ہے گروہ گووین سنگ جی مہاراج نے کی لکھے کرت اکرت کارنوں انت نت ہوئیں گے تیاغ ترمنوں تریا کنار ساد جوئیں گے دھنگرو گووین سنگ جی مہاراج کے دن سما اس تراندہ بھیانک آگے سادو سادو نہیں ہوگے گا تیاغ دھرمنوں تریا کنار ساد جوئیں گے بہت ستاریاں اس تری دھرمنوں تیاغ کے وہ غلط رستے تے چلنگیاں تی انا غلط اس تیان دی تلاشے چے سادو رہنگے بہت سارے ڈیریاں دے پول نہیں کھلے یا کھلے نہیں تے صرف گنی گینیاں تک نکڑ ورتیاں تک نہیں تے حالات ٹھیک نہیں یہ بھی ارز کرا اینڈیا ٹو ڈے دیج دیش دے سب تو بڑے ایک ڈیرے دا سنت دا جد خلاصہ ہویا تے لوگاں نے زمین نکل گئی پیراں دیتا لو اس تراندہ سلسلہ ایک کچھ ہے یہ دھنگرو گوبین سنگھ جی مہاراج لیکھتے ہیں سنت ملین تو ملین اس تری اگر آیا ہے انہوں نے جی دیسے گا جی میں میرا پتا بیٹھا ہے باہوے عمرج کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہوئے ملین تو ملین پرش جائے اس اس تری کول جیتھے نام دا دیپک جل گیا ہے انہوں نے جی دیسے گا جی میں میری ماں بیٹھی ہے باہوے چھوٹی ہوئے عمرج ماتا دکھائی دے گا ماتا دکھائی دے گی ایک نکہ جی ہیں ادھارنوی دے دیا بھائی گرداس جی نے ذکر کیتا ہے مہا پرک اچان چک گنکا وارے جائے کھلوتا بس لمکہ مانا کیونکہ تیڑی گل میں کہنا چاہنا اس تو اولے نہ ہو جاؤں سادو جا رہے ہیں رات پہ گئی ہے بارش آگئی ہے ایک گلی چھو لنگیا جا رہے ہیں اور انہوں یہ بھی نہیں پتا سی یہ گلی ویس مامان دا بزار ہے اسمت بیچن والے ہیں دی گلی ہے میں جد زوردہ پین لگ پہ انہیں ایک دوار پہ دستک دیتے ہیں دوار کھولے ہیں ایک گنکانے ایک بیس والے ہیں حیران ہو گئی سند لباس تے سادووں والا ہے میرے دوار تے چلو لباس ہووے گا انجھ ہووے گا کچھ اور آیا بیٹھو سادو بیٹھ گیا درشتی دیچ بڑی نرملتا جدی ہردیچ نرملتا ہوئے اوہ دی درشتیچ نرملتا ہوں دی جدی ہردیچ نرملتا ہوئے بولانچ نرملتا ہوں دی وہ انجھ دیکھ دیا دیکھ دا جیسے اوہ درشتی ویسواتے پئی ہے اوہ دی زبان چو نکل گیا رام کدی نہیں آکھے ایسے کدی نہیں آکھے ایسے رام درشتی نے ایسا کر دیتا درشتی ایسا کر دیں بھی اور آپ دی گیاتلی ارز کرنا اکھے نہ اونا اکھاں بہت کچھ کہنے دیئے نے اور اکھاں غلط بیانی بھی نہیں کر سکتی صحیح بول دیئے زبان غلط بیانی کر سکتی ہے اکھاں نہیں کر دیا اے بھی میز کر دیا کئی دفعہ زبان نل تے بندہ کہن دے مطرہ تینوں مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے اکھاں کہن دیئے ہیں پہینے ایک کم بخت کتھوں مل گئے روز کسی ضروری کم تے جارے اسی وقت جایا کرے گا اکھاں تے کچھ اور کہہ رہے گا زبان نل ہاں پیا کر دا ہے اکھاں نہ کر رہی گا اکدس دی پہ یہ زبان کہہ رہی ہے تھا مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے اکھاں کہہ رہی ہیں ایک کم بخت کتھوں آگے ہیں اکھاں غلط بیانی نہیں کر دیا اکھاں بلکل صحیح بول دیا صحیح بول دیا اکھاں نل کہنے لوچن لوب بھری دریشتی دے نار اے لوچن کسی دے دھنو ویکن واشنہ بھری دریشتی دے نار اے لوچن کسی دے تن نو ویکن پتہ اسنو کی کہندنے اس دریشتی نو کی کہندنے لچا لچا شبد لوچن تو بڑنے ہیں لوچن اکھا ساسکردہ شبد گال بڑن گئی لوچن لوچا لوچا کہندنے تکنینو ویکنینو لوچن لوچا لوچا تکنی چکی ہے کسی دا دھن کسی دا تن پر دھن نو تکنہ تے برا نہیں ہے لوب نال تکنہ برا ہے کسی تن نو تکنہ تے برا نہیں ہے کیونکہ دریشتی جو سامنے ہوگا ہے دریشتی تک کہے گے واشنہ نال تکنہ بھاپ ہے لوب بھرے ویچار نال واشنہ بھرے خیال نال اگر لوچا کسی دے تن تے ٹک گئی ہے کسی دے دھن تے ٹک گئی ہے تے لوچا ہٹ دی نہیں دریشتی ہٹ دی نہیں انہوں کہنے لوچا 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 لوچن لوچا سمسکردہ شبد سادھو دی لوچا انجھ دیکھ دی دیکھ دی ویسوا تے دیکھ گئی ہے اور لوچن دی جتے پربو سی دوے دوے لوچن پے کھا ہو ہر بین آور نہ دیکھا دریشتی تے پرماتما سی دریشتی تے امرت سی بولان تے امرت سی دریشتی جیسے ویسوا تے ٹکی یہ دی زبان تو نکل گیا رام اور رام آکھندا اسنو رسوی آیا کیونکہ کسے رسک پرشدے کول بیٹھی سی سادھ کے سنگ نئے کچھ گال درسن بھیٹت اوہ تنیال سہجے سہجے بارتے میں تھمن لگ پیا ویسوا دے ہردیو تے رام نام دی بارشون لگ پیا بارش دھم گئی سادھو گھر چو بار نکل دا ہے ویسوا دا گھر ہری مندر بن گیا بھگوان دا مندر بن گیا نیتی کلگی در پاتشاہ فرمان کر دینے اس طرح دے سادھو اگر کسے دیوی کول بھی بیٹھن ایسے دوشن ہے کسے دیوی کول بھی بیٹھن تے ویسوا بنا دینگے پر ایسا بھی سنت ہوں دا ہے کسے ویسوا کول بیٹھن تے دیوی بنا دینگے وائیبریشن ہوں دیگے آبھا مندل ہوں دا ہے میران دا اپنا آبھا مندل سی دوش تو دوشمنک جا دوش دے کول آن دا سی انہوں جو دے سکتا سی جی میں میری ماں بیٹھے سر جو جاندہ سی ستکار کردہ سی منتر رام رام نامنگ دھیاننگ سربتر پورنے پہلا لکشن اے ہے ایسا پرش جدوی پرماتماں دا نام لے گا او دیچ اس دا پورا دھیان ہوگے گا رس مگن ہوگے گا او رس او نامو دی رسناں دے ٹکے آن دے پربجی بسے ساد کی رسناں کمیں پہچان ہوگے گی اس پہلے لکشن دے وہی گروہ وہی گروہ آکھن دا رسان لگ پہ تو سمجھ لینا وہی گروہ رسناں دے ٹکے نہیں تے نہیں ٹکے اجے یات رہے کوشش پہ کرتے بانی جپنیاں بانی دا رسان لگ پہ پرماتماں رسناں دے وس گئے جس رسناں دے پرماتماں بیٹھا ہے اس رسناں چا برکت ہوگے گی انہاں بولا چا برکت ہوگے گی انہوں کہنے دے دے کل واق سدھی ہے ادے کل بچن سدھی ہے یہ تے جو بول دا ہے ہو جاندے زبان تے پرماتماں بیٹھا ہے بول ایسے منقضہ خالی نہیں جاندہ ہوگا کیونکہ رسناں تے پربو بیٹھا ہے رسناں تے پرماتماں بیٹھا ہے پرب جی بسے ساد کی رسنا یہ پہلا لکشن ہے انہوں نے اسنوں میں اس طرح بیان کرا جی میں کھانیاں چارنے جتھوں جیو جنم لیندے نے انڈج جیرج سیتج اتبرج سب تو بڑی کھان انڈے نے مچھلیاں نے کیڑے مکوڑے نے پشو پکشی نے بیشتر پکشی نے کیڑے مکوڑے نے انڈیاں تو پیدا ہوں دے سب تو بڑی کھان انڈے تھے دو جی کھان جیر ہے پیٹ تو پیدا ہوں دے تی جی کھان ہے سویتج ہمس تو پیدا ہوں دے پسینے تو پیدا ہوں دے اے محل تے پسینے بن جاندی چچڑ بن جاندہ ہے چمچے چڑ بن جاندہ ہے ہمس تو پیدا ہوں دے پسینے تیمیل تو پیدا ہوں دے سویتج جاندے او تو وہ جو دھرتی چو بناسپتی پیدا ہوں دی اے چار کھانیاں نے کھانیاں جتھے چار نے بانیاں بھی چار نے بول بھی چار طرح دے انہاں دا بکیدا نامے پرا پسنتی مدمہ بیکھری جد اندر بولن دا خیال ہوں دے کہ میں بولنا ہے تو پمن نابی نال ٹکران دیئے ناف نال ٹکران دیئے تے ناف نو بھارت دیچ کہنے نے دھونی دھونی تو مراد جتھو دھون اٹھ دیئے آواز اٹھ دی آواز نو زبان پرگڑ کر دیئے آواز اٹھ دی دھونی تو ہے نابی تو ہے ناف تو ہے اس واسطے سنو دھونی کہنے دے جو بولن دا خیال ہوں دا ہے پون ٹکران دیئے نابی نال تے نابی ایک ساز سمجھ لو جو پون دے ٹکران نال وجہ پہندہ جو میں شہنائی مرلی ہے آرمونیم ہے سنکھ ہے فنیریاں نے نرسنگے نے یہ پھوکر نال وجہ دے دے ہی ماتی بولے پون اسی جو کچھ بول دے پہیاں پون کر کے پون ٹکران دیئے ناف نال ناف تھوڑی کھل جان دیئے اتھو ایک دھون اٹھ دیئے انہوں کہنے پرہ دھون اٹھی ہے اجے اکھر کوئی نہیں الفاظ کوئی دے یہ اٹھو اٹھ کے جیسے ہردے تک آن دیئے تھی پھر اس دہ ناب بن جان دے پسندی اتھے اسنو الفاظ مل دے نے اکھر مل دے نے ایک ام بڑا جلدی نال ہون دے ہردے تو اٹھ کے جد کھنٹ تک پہنچ دیئے انہوں مدھما کہن دے نے پورا واق بن جان دے زبان اسنو بیان کر دے نے انہوں کہن دے نے بیکھری پرہ پسندی مدھما بیکھری اے چار بانیاں من دے چار کھانیاں نے چار بانیاں پرہ دھون تے ہے آواز تے ہے الفاظ کوئی نہیں تے میمہ تے ساری الفاظ آن دیئے سنسار دچ لین دین سنجوگ بن جوگ ساری حل چل کار ویبھار اے نرے دھون دے نال نہیں چلدا دھون دے جڑے اکھر نے انا کر کے چلدا اکھری نام اکھری سالہ اکھری گیانگیت گنگا اکھری لکھن بولنوان اکھرا سر سنجوگ وکھا کھیڑ ساری اکھرا آن دیئے الفاظ آن دیئے جیسے اے دھون ہردے تک پہنچ دیئے تھے اسنو آلفاظ مل دیئے اکھر مل دیئے اکھر مل دیئے اکھر مل دیئے اکھر بڑا تیزی نال ہوں دے پربو نے ایسی کریا بنا رکھی اے آواز اٹھ کے پہنچ دیئے کنٹ تک انو کہنے دن مدمہ واق پورا بن جاند ہے جو کچھ کہنے ہیں واق پورا بن جاند ہے زبان اسنو بیان کر دینا پرا پسندی مدمہ بیکھری واہ گروہ ہون میں آکھے ہیں ہون میں واہ گروہ بھوجن بن گئے ہیں ہون میں اسنو چکڑے ہیں جے کو کھاوے جے کو بنچے ہون چکڑا کی ہون سننے سننے ہی چکڑا ہے شبد کننا دے رہی اندر پرویش کرے گا زبان دے رہی پرگٹ ہوئے ہیں بنے ہیں اتھاں دے رہی روٹی بنائی ہے اتھاں دے رہی روٹی کمائی ہے موں دے رہی کھاڑی زبان دے رہی واہ گروہ پرگٹ ہوئے ہیں کننا دے رہی واہ گروہ اندر پرویش کرے گا سارا دن میں کر دا رہاں واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ پر میں سنیا نہیں تو سارا دن میں پلکے بناندہ رہی کھا دا ایک بھی کوئی نہیں ایک بھکے دا بھکا رہے جاو کچھ بھی نہیں کہیں دے بار روٹی کمانی اکھیے روٹی پکانی اکھیے کھانی سوکھیے کہیں دے نے پکاندیاں تھک گیا کماندیاں تھک گیا تو انہوں کوئی ملے جڑا یہ آکے کھاندیاں تھک گیا کھانا سوک ہے پکانا زرا اکھ ہے کمانا زرا اکھ ہے پر ہون میں ارض کنا جڑا رام نام دا پہوجن ہے پکانا تے سوک ہے واہ گروہ واہ گروہ اکھنا سوک ہے کڑا اکھا ہے پر اینو سننا اتنا اکھا ہے اتنا اکھا ہے اینو چکنا اتنا اکھا ہے اینو کھانا اتنا اکھا ہے کہ گرنانک نے کہہ دیتا اکھنا اوکھا سا چاہنا اوکھا ہے کارن من دائی نہیں کارن جمیں میرا موں پہلے دائی پریا پی آوے تیہور برکی نہیں پیسک دی من پہلے بول دا پہ سنننو تیار نہیں ہوتا ہے وہ سنننو تیار نہیں ہوتا ہے من نو راضی کرنا ہے تو چپ کرتے سونا تی من دی آدھتے ہر وقت بولنا آمی زبان چپ ہے اے نہیں چپ کرتا ہے تیتے بول دا رہنگا ہے زبان نے جپیا واہ گروہ ہون من سنے گاویے سنیے من رکھیے بھو سن کے اس واہ گروہ دی دھن نو اتھے تک لے جانے کتھے تک جتوں یہ دھن اٹھئے دھنی تو اٹھئے تو انہی تک لے جانے گا یہ جنا منزلہ تو لنکے اے دھن دھنی تک پہنچ دیئے تی جڑے جڑے لکشن پرگٹ ہوندے جا رہے نے وہ چھے لکشن نے تھی میں انہ دی ویچار دارا کوشش کرانگا شامنو ترتی بن سار کھول کے تھوڑے سامنے رکھ سکا سلوک میں پڑھ کے سرون کرا دینا منتر رام رام نامن دھیانن سربتر پورنے گیانن سمدک سکھن جگتنر ملنر ویرنے دھیالن سربتر جی پنچ دوک بے ور جاتے بھوجننگ گو پال کیرتنم علپ مایا جل کمل رہتے اپ دیشنگ سمدر سترے بھگوانت بھگت بھاونی پرنندہ نے سروت سروننگ آپ تیاغ سگل رین کے کھٹ لکھن پورن پورکے نانک نام ساد سوجنے اچھے لکشن نے پورن پورکدے انہوں کے اندنے سند انہوں کے اندنے سادو انہوں کے اندنے گرمک انہوں کے اندنے بھرم گینی انہوں کے اندنے بھگت اچھے لکھے 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 لکھے